محبت اللہ عن الانبیاء سب سے زیادہ مصیبتیں ہم جا کو دی گئیں ان کو ٹیسٹ کرنے کیلئے کہ محبت کیسی ہے خدیث میں آتا ہے اللہ جیسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم اگر ٹیسٹ سے ٹیسٹ میں آتے ہی ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا یا اللہ مصیبت نے میرا گھر ہی دیکھنا تھا یا اللہ مجھ سے زیادہ تو وہ فلان شخص گناہ کر رہا فلان شخص ہے یا اللہ میں تو تیری عبادت بھی کرتا ہوں مجھے تو نہیں کیوں ٹیسٹ کیا نہیں محبت میں انسان مشکلات سے گزرنے کی جسجو کرتے ہیں اور مشکلات سے گزر جاتے ہیں کہ خیر ہے کیا ہوا ایک شاعر تو کہتا ہے کہ تو مجھے اگر تکلیف دے رہی ہے ایک اپنی محبوب کے بارے میں کہتا ہے تو ٹھیک ہے مجھے پین تو ہو رہا ہے میں مزریبل لائف سے گزر رہا ہوں بٹ it's a comfort that you are thinking of me کہ میں تیرے ذہن سے گزر رہا ہوں محبت پر انسان hardship سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے اور جتنی زیادہ hardship اتنی زیادہ محبت پر انسان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ واقعی میں مجھے اللہ سے محبت ہے دوسری دوسرا sign number one was to endure hardship اپنے محبت کے لیے اس مراحل سے گزرنا دوسرا sign you belittle your efforts آپ کو اپنی محبت بہت کم تر اور کمزور نظر آتی ہے چاہے جتنا مرضی آپ کر لو آپ محبت دیکھ لیں ہم والدہ سے یا والد صاحب سے یا بیوی سے محبت کرتے ہیں you don't think of anybody whom you love the most جتنا مال خرش کر لیں اس پر لگتا ہے کم خرش کی ہے کچھ نہیں کیا جتنی help کر لیں اس کی لگتا ہے کہ یار کوئی خدمت دیکھی بہت کم کی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ پر اپنی عبادات کو اپنے اذکار کو اپنی تحجد کو اپنے قرآن کی طرف کو بہت کم سمجھ رہا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے جب وہ نماز ختم کرتے تھے تو سلام پھیلنے کے بعد کیا کہتے ہیں استغفراللہ 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 اس کی وجہ ہم تو استغفراللہ تب بڑھتے ہیں جب سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفراللہ پڑھیں کیا وجہ کہ اپنی ڈیٹس کو بلٹل کرنا کہ یارب تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا جس طرح تیری عبادت کرنے چاہیتی اس طرح نہیں کر سکے ہم جب واشنوم سے باہر نکلتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں غفرانک کیوں کہ یارب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت تیرا ذکر کرنا چاہیے لیکن واشنوم میں تھے ہم نہیں کر سکے تو یالہ ہمیں معاف کر دے غفرانک آپ سبحان اللہ اللہ کے نبی کو دیکھ لیں رات کو کھڑیں لمبی لمبی قیام و لیل کریں اور کیا ان کے نماز تھی اور کیا ان کا قرآن تھا حضرت عائشہ نے کہا کہ نیمہ تسنعو یا رسول اللہ نیمہ تسنعو هذا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتنی ایفٹ کیوں اتنا اتنی زیادہ ورشپ کیوں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اکلے گناہ معاف کر دیئے یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اے عائشہ اے عائشہ میں اللہ تعالی کا شکر گزار بننا بنو اللہ اکبر میں اور آپ ہماری عبادت کے ذر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی نہیں جو انسان صحیح محبت کرتا ہے اس کا دل محبت ہوتی ہے وہ اپنے عمال کو بہت حقیر سمجھتا ہے اس کے سامنے جسے وہ محبت کرتا ہے تھرڈ پوائنٹ ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنا ہمیشہ اس کو پریفر کرنا آپ ایکزیمپل دیکھ لیں ابوبکر صدیق جب اللہ کی نبی کے ساتھ حجرت کر رہے تھے تو ام معباد کے گھر آئے وہ جو ایک بدو خاتون تھی جو بعد میں اسلام دنوں نے قبول کر لیا اور اللہ کی نبی کی فیزیکل ڈیسپشن بتائی ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھکاوٹ اور اس پیاس کے بعد جب دودھ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو میرا پیٹ بھار رہا تھا اللہ اکبر میرا پیٹ مجھے بھرتبا محسوس ہوا لیکن ابھی دودھ پی رہا ہے میرا پیٹ بھار رہا ہے